عارف حبیب صاحب یہ ان کا کہنا ہے ڈاکٹر فاروق صلیم صاحب کا کہ یہ آپ ٹیک صرف آپ کو پورے پاکستان در نظر آرہا ہے اور کسی کو یہ آپ ٹیک نظر نہیں آرہا آئی ٹھنک اس میں تو میرا قصور نہیں ہے اگر کسی کو نظر نہیں آرہا بٹ میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں فور اگزامپل آپ کا جو فرٹیلائزر آف ٹیک ہے دسمبر میں آئی ٹھنک یہ ریکارڈ کبھی بھی ایک مہینے کے اندر اتنی فرٹیلائزر کی سیل جو ہے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی ہے یہ تیرہ لاکھ ٹن جو ہے وہ بکا ہے پچھلے سالوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک مہینے کا ایوریڈ چھ سات لاکھ ٹن تھا تو یہ اب ٹیک نہیں ہے تو کیا اگر اس ٹیل کو دیکھیں تو ہم جو پہلے کورٹر میں دو بلین ایک مہینے میں بیچتے تھے اب چار بلین ہم ایک مہینے میں بیچ رہے ہیں نومبر اور دسمبر میں تو اس طرح جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ جہاں جہاں بہتر نظر آتی ہے تو وہ تو ہمیں مطلب ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں یہ نومبر تو باقاعدہ جو ایکشل ہیں ریکارڈ پر آپ کے کہہ رہے ہیں کہ سٹیل بھی زیادہ بکرا ہے اور یوریا بھی زیادہ بکرا ہے جی فلیٹ سٹیل کو ہے اس میں چونکہ ہم خود ایک فیکٹر کی اوپر کہ ہمارا جو دیکھیں دوہزار سترہ کا ہمارا ایوریج تھا تقریباً فائیو پوائنٹ سکس فائیو ملین ٹانز او یوریا ابھی ہم دس پندرہ پرسنٹ دس بارہ پرسنٹ اس کے عدد گھوم رہے ہیں جو آپ دیکھئے کارز کی سیل فورٹی فور پرسنٹ ڈاؤن ہے سٹیل پروجکس تھرٹی پرسنٹ ڈاؤن ہے کیمیکلز ٹوینٹی پرسنٹ ڈاؤن ہے پیٹرولیم پروجکس ڈاؤن ہے ایون بجلی کی جو مہاری کنزمشن ہو رہی ہے وہ بھی سال ڈاؤن ہے اگر بجلی کی ڈاؤن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری نہیں چل رہی ہے اچھا سراج قاسم صاحب آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عارف حبیب صاحب کو جو امید کی کرنے نظر آتی ہیں جو بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کچھ سیکٹرز میں ہو سکتا ہے بہتری آئے مگر that is not enough یہ اگر یوریا بکرا ہے زیادہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل اگریکلچر فیلڈ میں شاید بہتری آئے میرا point of view بڑا clear ہے کہ انڈسٹری ابھی آپ مشرف کے دور کی بات کر رہے تھے اگر مشرف کے دور میں پندرہ سولہ پرسنٹ lsm تھا large scale manufacturing میں پندرہ سولہ پرسنٹ آ رہا تھا جس وقت آخری آخری دین چار سال میں اب آپ imagine کریں آج lsm کیا ہے میرے حال سے دو چار پانچ پرسنٹ پر کھڑا ہے اب point یہ کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ گروتھ آئے گی ٹھیک ہے ان کو جو بھی ان کی economic team بتا رہی ہے اس حساب سے آئے گی ان کے ساتھ ہے اب جب تک job creation نہیں ہوگا اگر growth industry میں نہیں آئے گی تو job کہاں سے آئے گی ابھی آپ ابھی کل تک عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کیا نام ہے وہ اپنے construction industry کو boost دے رہے ہیں آج کی report یہ ہے ابھی شام کی یا دوپیر کی کہ construction industry والوں کو حفیش شیخ صاحب نے کہا ہے کہ آپ جون کے بعد آئے next budget میں تو اب point یہ ہے کہ ایک سال ڈیٹھ سال نکل گیا چھے مہینے اور نکل جائیں گے تو اس طرح time نکل جائے گا اور اگر ابھی سے آپ نے اس کو direction صحیح نہیں کیا یہ مانتا ہوں میں کہ immediately نہیں ہوگا جو عریف صاحب کہہ رہے ہیں یا سلیم صاحب کہہ رہے ہیں مگر time تو چاہیے رہے you have to go to the right direction اب اس وقت کسی بھی چیز میں اٹھا کے دیکھ لیں بجلی کا حال کیا direction بھی آپ کو ٹھیک نظر نہیں آتی ہے یعنی سولہ باہ ہو چکے حکومت کو اگر اگلے بارہ ماہ میں رکھیں نہیں کریٹ ہوتی لوگوں کو جاب نہیں ملتی تو جو بارہ لاکھ لوگ اس کے بغیر کا بھی نہیں چل سکتا میں سمجھتا ہو جے الو اچھا عارف حبیر صاحب آپ کا تعلق انڈسٹری سے بھی ہے اور فائنینس سے بھی ہے سیکیورٹی مارکٹ سے بھی ہے دس آزار لوگوں آپ کے گروپ میں کام کرتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اگرے بارہ ماہ میں سولہ ماہ گزر چکے حکومت کے بارہ لاکھ لوگوں کی جاب چلی گئی ہیں آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے نئے لوگ آ رہے ہیں ڈگری لے کر کالیڈ سکول ختم کر کے جاب مارکٹ میں جن کی عمر ہے ان کو نوکریاں چاہیے کیا یہ ایسا کچھ ہو پائے گا کہ اگلے بارہ ماہ میں لاکھوں نوکریاں کریٹ ہو سکیں اگر ایمپلائیمنٹ کریٹ نہیں ہوتی تو سیاسی دباؤ اس حکومت پہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا ڈگری صاحب دیکھئے ہماری ڈسکشن کی کلیریٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو کمپیریجن ہیں وہ کس چیز سے کر رہے ہیں ہم کمپیریجن آپ آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا بیسٹ پریئیڈ آف پاکستان ہے اس سے اگر ہم کمپیریجن کر رہے ہیں تو اس کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ کومنٹس ہوں گے اگر آپ جو ہے وہ اس پر کر رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے تھے اور آپ کہاں ہیں ہم اگر چھ مہینے پہلے کہاں کھڑے تھے ایک سال پہلے کہاں کھڑے تھے اور آج کہاں کھڑے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ کومنٹس ملیں گے اب اس کے اندر جو ہے وہ مریض ہمارا آئی سی یو میں تھا آئی سی یو میں سانس لینے لگا پھر بیٹھنے لگا تو ہم ظاہر ہے وہ بات تو کریں گے نا کہ یار اب وہ سانس لینے لگا اب تھوڑا بیٹھنے لگا اب انشاءاللہ آئی سی یو سے جو ہے وہ باہر بھی آنے کی جو ہے امید کی جا سکتی ہے لیکن ہم جب اس کی صحت کا کمپیریشن کریں گے جب وہ بھاگ دور رہا تھا تو ظاہر ہے وہ تو چیز جو ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ اس کے ملیں گے تو جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مارکٹ تو دیکھیں نا مارکٹ تو انڈیکیٹر ہوتی ہے نا کسی ایک کا ویو تو نہیں ہوتا ہے مارکٹ اگر وہ چالیس پرسن بڑھ گئی ہے تو کوئی کسی کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے نا جس کی وجہ سے جو ہے وہ چالیس پرسن کیپیٹل اسٹاک مارکٹ کی ویلیویشن جو ہے وہ بڑی ہے اور اگر یہ فٹیلائزر کی سیلز بڑی ہے تو ہم کمپیر کر رہے ہیں مختلف جو سالوں کے مہینے ہیں ان میں بیسٹ اگر پرفومنس ہے تو وہ ہمیں ریکارڈ پر تو لانا ہمیں کوئی گورنمنٹ کے تو ہم ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں ہم تو پاکستان کی پرفومنس کی ڈسکشن جو ہے وہ کر رہے ہیں اس بیسس پہ ہمیں جو جو ڈیفنیٹلی چیلنجز ہیں اس کو بھی ہائلائٹ ہونا چاہیے لیکن جہاں جہاں پوزیٹل فر اگزامپل آٹومویبیل میں موٹر سائیکل جو ہے وہ بنفیکچر کہتے ہیں کہ ہماری پوری سیلز ریکوور ہو گئی ہیں جو کم ہوئی تھی وہ سب ریکوور ہو گئی یس فور ویلرز میں ابھی پرابلم ہے سیمنٹ میں جو ہے وہ پرابلم ہے اور جگہوں پہ جو ہے وہ اسٹیل لانگ لانگ پروڈیکٹ ہے اس میں ابھی پرابلم ہے لیکن جو فلیٹ پروڈیکٹس ہیں ان میں جو ہے وہ گروت ہے تو جو آپ اگر ریٹیل میں جائیں گے تو ریٹیل میں پھر اگر آپ پوچھیں کہ دسمبر میں جو ہے وہ کیا حالات رہے تو آپ کو جو ہے وہ ملے گا کہ آپ بہتر رہے ہیں اچھی سیلز ہوئی ہیں تو اگر ہم ایف ایم سی جی والوں سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں پچھلے سال سے گروت ہے تو یہ تو نمبر سارے ریکارڈ پہ ہوتے ہیں نا کوئی اس میں کسی کا ویو نہیں ہے ویو ہو سکتا ہے کہ آئندہ جا کے کیا ہونا ہے تو اس میں ہمارے ڈیفرنٹ ویوز ہو سکتے ہیں کوئی زیادہ آپٹیمیسٹک ہے کوئی پیسیمیسٹک ہے کوئی ذرا کوشس لی جو ہے وہ بات کر سکتا ہے تو اس طرح اگر ہم ڈسکشن کو جو ہے بڑا اچھا آپ نے ایکسپین کیا ذرا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کا اس پہ ایک ہم اس کا رد عمل لے لیں کہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بسکلی آریف حبیب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا مریض جو ہے وہ آئی سی او میں انٹینسف کے یونٹ پہ تھا اس کو لگا ہے گلوکوز ویرہ اب وہ اٹھ کے سانس لے رہا ہے ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے تو اسی طرح سے اس کو دیکھنا پڑے گا دیکھئے آریف صاحب نے جو پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے سے باتیں کی وہ بہت زبردست باتیں ہیں پرائیوٹ سیکٹر پاکستان کا میں سمجھتا ہوں ایک بڑا افیشنٹ سیکٹر ہے اور وہ سیور سیکٹر ہے بہت ساری سیونگ کرتا ہے ہماری ہاں پرابلم ہے پبلک سیکٹر کے اندر مطلب ہماری پبلک سیکٹر انٹرپائزز جو ہیں وہ اکیس سو اور اب کا نقصان کر دیتی ہیں اب کتنا ٹیکس نچوڑیں گے ہم پرائیوٹ کر رہی ہیں پہلے ایک زمانے میں تو کر رہی تھی دیکھئے اگست اگست دو ہزار اٹھارہ کی فگر جو ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی اس وقت ان کا مجبوری نقصان تیرہ سو اورب کا تھا اب کتنا ہے اب اکیس سو اورب کا ہے اکیس سو اورب کیسے ہو گیا ہے اسٹریٹ بینک نے دیا ہے بھڑ کیسے گیا ہے آٹھ سو اورب کا اضافی نقصان ہوا ہے پچھلے سال بھر میں سرکولر ڈیٹ کی فگر جو ہمیں پاور ڈیویجن نے بریفنگ دی تھی اگست دو ہزار اٹھارہ میں وہ گیارہ سو اورب کی تھی آج یہ سترہ سو اورب کی ہے انہوں نے غلط کچھ نہیں کیا انہوں نے وہی کچھ کیا جو پرانی حکومتیں کرتی آ رہی تھی اسی طرح نقصان آگے بڑھتے رہے دیکھئے ہمیں ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو پبلک سیکٹر ہے وہ بہت بڑا ڈس سیور ہے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جس کو عارف حبیب صاحب ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ بے شمار پیسے بچاتا ہے پیسے بناتا ہے اس کا سارا نقصان ہم پبلک سیکٹر میں آگے کر دیتے ہیں ان لوگوں سے ٹیکس اٹھاتے ہیں اور ڈبو دیتے ہیں پی آئی اے کے اندر اور پاکستان سٹیل کے اندر اور پاکستان ریل ویز کے اندر ان لوگوں سے ٹیکس اٹھاتے ہیں آپ کی جیب سے ٹیکس اٹھاتے ہیں اور ڈبو دیتے ہیں ہم سرکولر ڈیٹ کے اندر ان سب لوگوں سے ٹیکس اٹھاتے ہیں ہم چوری کر دیتے ہیں گیس کے اندر کوئی انیس بیس پرسن کی چوری کر دیتے ہیں کوئی دو بلین ڈالر کا وہاں پہ خسارہ کر دیتے ہیں فوکس جب تک ہم اپنے ڈس سیور کے اوپر نہیں کریں گے جو حکومت نقصانات کر رہی ہے پرائیوٹ سیکٹر is very efficient پرائیوٹ سیکٹر کو ہم تھوڑی سی اگر بیجلی comparative دے دیں اگر بنگلہ دیش اور انڈیا اور چین کے مقابلے میں ان کو بیجلی پر مفرام کر دی جائے تو یہ ہماری جو ایکسپورٹ نیچے گری ہوئی ہیں ان کو اٹھا کے یہ پچیس تیس بلین پر لے جائیں گے